اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی ہماری سریز چل رہی ہے کہ آپ کیا کریں ہم نے وہ ساری ویڈیوز بنائی کہ آپ ملوی صاحب ہیں کہ آپ پروگرامر ہیں کہ آپ ڈرائیور ہیں اسی سلسلے کی یہ اگلی قسط ہے اس کا نام ہے کہ آپ کمارے ہیں یا کماری ہیں شادی کر لیجئے بہت فائدہ ہوگا یقین جانیے رسک میں بھی اضافہ ہوگا پریشان نہ ہوا کریں شادی اگر آپ نصب کے لیے کر رہے ہیں کہ اچھے خاندان میں آپ جائیں کوئی مزائکہ نہیں کر لینی چاہیے شادی اگر آپ حسن کے لیے کر رہے ہیں کوئی بہت زیادہ پسند ہے آپ کو محبت ہو گئی ہے ضرور کر لیجئے شادی اگر آپ دین کے لیے کر رہے ہیں تو کیا یہ بات ہے کہ شادی کرنے سے آپ کا ایمان مکمل ہوگا آپ حرام سے بچیں گے آپ حلال کی طرف آئیں گے آپ سکون میں آئیں گے تو باقی کام کر سکیں گے گناہوں سے بچیں گے بہت اچھی باتیں ضرور کر لیجئے لیجئے شادی صرف پیسے کے لیے کرنی ہے تو بھی کوئی مزائکہ نہیں ہے پیسو کے لیے کر لیجئے وہ میرا دوست عبداللہ وہ مزاق میں کہتا ہے کہ کوئی بندہ ملین ڈولر لے کر آئے میرے پاس میں اسی وقت شادی کرلوں بندی سے پھر میں ریٹائر ہو جاؤں گا اور زندگی پر جو کچھ کرنا ہے وہ کرتا رہوں گا تو کام شام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ آپ پیسو کے لیے شادی کر لیں آپ سیٹھ ہو سکتے ہیں اچھی باتیں میں نے زندگی پڑھی ہے دوسرے بہت سارے کام کرنے ہم لوگوں نے شادی کو بہت ہوا بنا لیا ہے اور اتنی مہنگائی کر دیئے دونوں طرف سے اس طرف سے جہاز کی ڈیمانڈو تو مسیبت ہے اس طرف سے فنکشنز کی شادی کی ولیمے کی اور پتنی کون کونسی پارٹیوں کی ڈیمانڈو تو مسیبت ہے سادگی جو ہے نا اس میں بہت زیادہ امن بہت زیادہ آشتی بہت زیادہ برکت ہے اپنی مثال دینی نہیں چاہیے دیکھیں آپ اس لیے دے رہا ہوں کہ جب آپ کسی کو فولو کرتے ہیں نا تو آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس اربوں روپے ہیں یا کروڑ روپے ہیں رجوع چاہے کر سکتا ہے اس کے لیے باتیں کرنا آسان ہے اور یہ بات اتنی زیادہ ٹھیک نہیں ہوتی جس آئی فون کے اوپر یہ ویڈیو بڑھ رہی ہے نا اس آئی فون کی جو کاسٹ ہے نا اس سے بھی کم میں میرا شادی ولیمہ ہنیمون تینوں ہو گیا تھا پھر بھی پیسے بچ گئے تھے تو میں دو بے کتابیں بھر کے لے کر آگیا تھا اپنے ساتھ ہنیمون سے واپسی کے اوپر آج اس یوٹیوب پہ فولوورز میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے پریسٹن یونیسٹی کے دن دیکھے ہیں جنہوں نے میرے سکھر کے دن دیکھے ہیں جو میرے ولیمہ میں عثمانیہ ریسٹوڈنٹ کراچی آئے تھے علیم بھائی آئے تھے باقی لوگ آئے تھے گلوبل سائنس والے پریسٹن یونیسٹی والے آئے تھے تیس ہزار میں ولیمہ ہوا تھا چالیس لوگ تھے دوپیر کا ولیمہ تھا اتوار کے دن آئی ٹی سین ایشیا کا پہلا پہلا اس دن وہ تھامنے ہو رہا تھا ایکسپو سینٹر کے اندر تو ہم چاہیں تو بڑے آرام سکھ کر سکتے لیکن اگر ہم نے اسٹیج بنانا ہے اور چارلہ کے پھول لگانے اس کے اوپر تو بلا وجہ اپنے آپے بھی ظلم ہیں اپنے ماں باپ کے اوپر بھی ظلم ہیں دھلن کے اوپر بھی ظلم ہیں شادی کا اکراستہ اور بھی ہے یہ شادی آپ اس لیے کر لیں کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مزائکہ نہیں ہے میرے ایک دوست ہے وہ امریکہ میں تھے تو ان کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ شادی کر کے گئے گا رک سکتے ہیں تو رک جائے اچھا ہوگا خیر انہیں شادی کر لی ان کو گرین کارڈ مل گیا وہ بہت خوش ہیں اور بہت دعائے دیتے ہیں اور بہت ان کے لیے زندگی میں آسانی ہو گئی ہے معاش میں بھی ویسے بھی اور آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے بہت ساری ویب سائٹ ہے شادی ڈوٹ کوم ویب سائٹ ہے انڈیا کی ایک سے ایک مسلم رشتہ موجود ہے یوں کہ ایک بندہ تھا اس نے بولا جی جتنی میٹری مونیل سائٹس ہیں اسلامی اقدار کی پابندی نہیں کرتی تو اس نے مز میچ کے نام سے ایک اسلامی شادی کی میٹری مونیل ایپ بنا دی تو آپ اس میں چلے آئیے آپ کے امیبوبے آپ کا رشتہ پوسٹ کر سکتے ہیں اور اس شادی کے بہانے اگر آپ کسی دوسرے ملک میں سائل ہو سکتے ہیں یقین جانی ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے ایک دنیا ہے جن کو اچھے رشتے نہیں ملتے پانچ پانچ چھے چھے سات سات بچیاں گھر میں بیٹھی میں ہیں ان کے لئے رشتے نہیں ہیں لڑکے والے ہیں وہ لڑکیوں کو رو رہے ہیں لڑکی والے ہیں وہ لڑکوں کو رول ہیں اور ایکسپیٹس کمیونیٹی کے اندر اتنے زیادہ رشتے موجود ہیں کہ اب کسی مسجد میں چلے ہیں امریکہ اور کنیڈا کے اندر دو تین ہفتہ آپ صرف نماز پڑھ لینا آپ کا رشتہ ہو جائے گا کوئی نہ کوئی بڑے انکل آپ کے پاس آئیں گے وہ پوچھیں گے بیٹا کیا کرتے ہو پہلا سوال آپ سے پوچھیں گے شادی ہوئی ہے آپ کی اور نہیں ہوگی تو آپ کو گھر لی لیں گے چاہے کے اوپر وہ وہاں سے کہانی شروع ہو جائے گی تو اگر آپ کو آ رہے ہیں تو سب سے پہلے شادی کر لیں جو شادی ہوتی نا کبھی کبھی کر لینی چاہیے ایک عمر ایسی آتی ہے کہ یہ سنت ہوتی ہے سنت تو ہی شادی ایک عمر پہ یہ واجب اور فرض ہو جاتی ہے اس کے بغیر جتنے دن آپ کے گزر رہے ہیں نا وہ کوئی اتنے اچھے نہیں گزر رہے مل کے گروہ کیجئے گا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا میری شادی ہوئی اس وقت میں ہی تنکھا چھہزار روپے مہینہ تھی چھہزار روپے مہینہ تھی کمپنی سے ادھار لے کے بڑی مشکل سے تھوڑے وقت پیسے جمع کر کے جتنے بھی گزارہ ہو سکا کر لی تھی پھر اللہ نے بہت زیادہ برکت دی آنے والی اپنا نصیب لے کے آتی ہے اور رسک جو ہے نا بہر بندے کا اللہ میں نے لکھ دیا ہے قرآن شریف میں آیا بھی ہے کہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اپنا رسک اٹھائے پھل رہی ہو آپ نے نہیں کھلانا اپنا رسک دے کر آ رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کے رسک میں برکت ہو جائے گی تو ان فرسودہ خیالات کو چھوڑیں کہ چالیس سال کے ہوں گے پچاس سال کے ہوں گے پیتی سال کے ہوں گے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو شادی کریں گے اگر آپ کی عمر ہو گئی ہے سادگی کے ساتھ کر لیجئے خود بھی پڑھیں اس کو بھی پڑھائیں مل کے گروہ کریں ایک دوسرے کو سمجھیں ایک دوسرے کو اسپیس دیں ساتھ دنیا کا مقابلہ کریں یہ ساتھ لڑنے سے جو محبت آئے گی نا یہ پختہ شادیوں کی عمروں میں نہیں آتی تھوڑے کہے کو زیادہ جانی ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی